بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی کلاف میں ہم لوگ بات کرنے والے ہیں فائننشل مارکٹ کے حوالے سے اس کے فاتھ ہی ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ اس کی کتنی اقصام ہیں دوستو آج کی کلاف شروع کرنے سے پہلے ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ ہم نے اپنی پچھلی کلاف کے اندر کیا چیزیں کورپ کی تھی دوستو ہم نے اپنی پچھلی کلاف کے اندر ڈیفرنٹ فارم آف بیونیس آرگنائزیشن پڑھیں تھی اور اُف میں ہم نے فول پروپرائیٹرشپ پارٹنرشپ کورپوریشن یا جوائنٹ فٹاک کمپنی کے بارے میں پڑھا تھا نہ صرف ان کے بارے میں پڑھا تھا بلکہ میں نے آپ کو فول پروپرائیٹرشپ پارٹنرشپ اور جوائنٹ فٹاک کمپنی کے فوائد اور نقفانات اس کے ایڈوانٹیجیو اور ڈیف ایڈوانٹیجیو بھی آپ لوگوں کے فاتھ شیئر کیے تھے دوستو یہاں تک تو تھی ہماری پچھلی کلاف آج کی کلاف میں دوستو ہم بات کرنے والے ہیں جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ فائننشل مارکیٹس کے حوالے سے ہم آج کی کلاف میں دیکھیں گے کہ فائننشل مارکیٹس بسیکلی ہوتی کیا ہیں ان کی اقسام کتنی ہیں اس میں ہم لوگ پرائیمری مارکیٹ کی حوالے سے دیکھیں گے اس میں ہم لوگ فیکنڈری مارکیٹ کے حوالے سے دیکھیں گے اس میں ہم ڈیلر مارکیٹ کے حوالے سے دیکھیں گے اور آخر میں ہم لوگ آکشن مارکیٹ کے حوالے سے دیکھیں گے نہ فرف ہم ان مارکیٹس کو دیکھیں گے بلکہ یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ ان ساری مارکیٹس کے اندر فرق کیا ہے ان میں ڈیفرنسیز کون کون سے ہوتے ہیں تو چلیے ہم لوگ آج کی اپنی اس کلاف کو شروع کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں سب سے پہلے کہ فائنینشل مارکیٹ بیسیکل ہوتی کیا ہے فائنینشل مارکیٹ اس مارکیٹ ان ویچ پیپل ٹریڈ فائنینشل سیکیورٹی ویٹی ایٹ لو ٹرانسیکشن کافٹ فائنینشل مارکیٹس امراد ایسی جگہ ہے جہاں پہ مختلف لوگ اپنی سیکیورٹی مطلب جو ان کے شیئرز ہیں جو ان کے بانڈ وغیرہ ہیں اس کو ٹریڈ کرتے ہیں سم آفتہ سیکیورٹیز انکلوڈ سٹاک ڈ بانڈ اینڈ پریشییس میٹل اس میں آپ کی سیکیورٹیز بھی ہیں اس میں آپ کے بانڈ بھی ہیں اس میں آپ کے سٹاک بھی ہیں اس میں آپ کی پریشیس میٹل وغیرہ ساری چیزیں اس کے اندر انکلوڈ ہیں دیر آر ٹو میجر ٹائپس آف سینینشل مارکیٹ ہمارے پاس جو ہے مارکیٹس کی میجر دو اقصام ہیں ایک ہمارے پاس primary market ہے دوسری ہمارے پاس secondary market ہے اب باری باری ہم لوگ primary market کو اور secondary market کو دیکھ لیتے ہیں primary market کیا ہے جی primary market is a market where new issued share or stock or sell and purchase primary market سے مراد آپ کی ایسی market ہے جہاں پہ آپ کے newly جو issued share یا stock یا pond ہیں وہ خریدے جائیں گے یا وہ فروخت کیے جائیں گے means to say ایک company ہے وہ ابھی نئی نئی market کے اندر ان ہوئی ہے اس کو capital کی ضرورت ہے تو وہ اپنے نئے share جو ہے وہ فروخت کرے گی تو وہ اپنے نئے share جو ہے وہ primary market کے اندر issue کرے گی اور وہاں سے اپنی fund raising وغیرہ کرے گی تو یہ ہو گئی primary market اس کے بعد ہے دوسری جو market ہمارے پاس وہ ہے secondary market secondary market is the market where already issued bonds are share or sell and purchase کہ primary market کے اندر ایسے ہوتا ہے کہ ہم اپنے new جو issue کرتے ہیں share یا bond یا stock وہ fell کیے جاتے ہیں لیکن secondary market ایک ایسی market ہے جہاں پہ ہمارے جو existing share ہیں جو ہم پہلے سے issue کر چکے ہیں یا جو پہلے سے مجود bond ہیں ان کو ہم فیلیا purchase کرتے ہیں تو دوستو یہ ہے ہمارے پاس secondary market اگلی فلائیڈ کے اوپر ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ ہمارے پاس primary market اور secondary market کے اندر کیا کیا ڈیفرنسیز ہیں کہ ان دونوں کے میں فرق کیا ہوتا ہے primary market primary market اور secondary market primary market کے اندر میں نے آپ کو بتایا کہ ہم new share issue کرتے ہیں اور secondary market کے اندر میں نے آپ کو بتایا کہ ہم already existing share fell یا purchase کرتے ہیں اب ان کے ڈیفرنسیز کیا ہیں primary market beneficiary is the issuing organization کہ جو ہماری primary market ہوتی ہے اس میں جو company share issue کر رہی ہے وہ ہی company جو ہے اس market میں بینیفیشری ہوتی ہے جبکہ جو secondary market ہے اس کے اندر بینیفیشری ایو دا انویسٹر اور شیئر ہولڈر کہ ہماری secondary market کے اندر جو بینیفیشر ہے وہ ہمارا یا تو انویسٹر ہے اس کو فائدہ ہوگا یا ہمارے شیئر ہولڈر کو ہوگا جو ہماری اس company کے شیئر خرید رہا ہے اس کے بعد ہے primary market trading new issues of security کہ ہم primary market کے اندر اپنی جو نئی security issue کرتے ہیں نئے جو بانڈ issue کرتے ہیں نئے جو stock issue کرتے ہیں ان کا trading کی جاتی ہے ان کو خرید کیا جاتا ہے یا ان کو فروخت کیا جاتا ہے اس کے بعد جب ہم secondary market کی بات کرتے ہیں تو اس میں previously issued security کی بات کی جاتی ہے یا stock کی یا share کی اگر ہم primary market کو دیکھیں تو اس کے اندر جو نئے share issue کیے جاتے ہیں ان کو trade کیا جاتا ہے for capital raising کہ اس company کو فرمائے کی ضرورت ہے اور they are raising capital by issuing the new security on the other hand if we are talking about the secondary market in the secondary market the organization no need to raise the capital اس کو company کو capital کی ضرورت نہیں ہوتی for that's why they are not issuing the new security وہ new security یا new stock جو ہے وہ issue نہیں کرتی تو یہ basic 3 difference ہیں primary market کے اندر اور secondary market کے اندر اب primary market کے اندر تو ہم نے new shares یا security یا bonds کی بات کی جبکہ secondary market کے اندر ہم نے existing کی بات کی اب secondary market کو further اندر دو مارکیٹ کے اندر ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے اب وہ دو مارکیٹ کون سی ہیں ایک اس میں ہمارے پاس ڈیلر مارکیٹ ہے اور دوسری ہمارے پاس auction مارکیٹ ہے کیونکہ already جو ہمارے پاس security موجود ہیں ان کی مارکیٹ ہے اب ڈیلر مارکیٹ کیا ہے a dealer market is a financial market where by many dealer post prices at which they are willing to buy ourselves a specific security instrument کہ ڈیلر مارکیٹ سے مراد ایسی مارکیٹ ہے جہاں بہت سارے ڈیلر available ہیں اور وہ ایک price market کے اندر چھوڑ دیتے ہیں کہ ہم نے یہ stock یا یہ security یا یہ bond جو ہے اس قیمت پہ خریدنا ہے یا اس قیمت پہ ہم نے فروخت کرنا ہے اب for example ہمارے پاس جی ایک security ہے یا ایک stock ہے وہ 10 روپے کا اب ایک ڈیلر بیٹھا ہے مارکیٹ کے اندر وہ مارکیٹ کے اندر دو prices چھوڑے گا ایک قیمتیں خرید ایک قیمتیں فروخت ہمارے stock exchange پہ بھی یہی چل رہا ہوتا ہے قیمتیں خرید بھی چل رہی ہوتی ہے قیمتیں فروخت بھی چل رہی ہوتی ہے وہاں پہ جو ڈیلرز ہیں وہ یہ issue کر رہی ہوتے ہیں اب وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ specific share جو ہے وہ ہم نے 11 روپے کا فروخت کرنا ہے اور فاڑھے 10 روپے کا لینا ہے تو یہ ہماری ایک ڈیلر مارکیٹ ہوگی جہاں پہ جو مختلف ڈیلرز ہیں یا جو brokers ہیں وہ اپنی ایک buying price بھی issue کرتے ہیں اور ایک selling price بھی کہ ہم نے اس پہ sell کرنا ہے اس ڈیلر مارکیٹ کے ساتھ ہماری جو دوسری سب category ہے مارکیٹ کی secondary مارکیٹ کی وہ ہے auction مارکیٹ اب auction مارکیٹ میں کیا ہوتا ہے auction یہ نام سے ہی ظاہر ہے کہ یہاں پہ بولی چل رہی ہے جی and auction market is a place wherein there are different bidder یہاں پہ بہت ڈیلر ہوتے ہیں who are trying out do جو اکسید کرنا چاہتے ہیں each other ایک دوسرے سے in one central market ایک ہی بھارکیٹ کے اندر there are different people who can enter بہت سارے لوگ اس میں enter ہوتے ہیں and bid اور bid کرتے ہیں اپنی بولی لگاتے ہیں for the same thing ایک ہی چیز کی the best bidder will win جس کی بولی سب سے زیادہ ہوگی وہ جو ہے اس security کو حافل کر لے گا اور وہ جیت جائے اب یہ ہو گئی ہماری auction مارکیٹ جہاں پہ بولی لگاتے ہیں اور جس کی بولی سب سے زیادہ ہوگی وہ اس بندے کو وہ bond یا وہ share یا وہ stock مل جائے گا تو یہ ہماری auction مارکیٹ ہو گئی اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ dealer مارکیٹ میں اور auction مارکیٹ کے اندر فرق کیا ہوتا ہے ڈیلر مارکیٹ a market where multiple ڈیلر post their prices at which they will to buy and sell their security or instrument کہ یہ ایک ایسی مارکیٹ ہوتی ہے ڈیلر مارکیٹ جہاں پہ بہت سارے ڈیلر اپنی جو قیمت خرید ہے اور قیمت فروخت ہے وہ بتاتے ہیں اور پھر وہاں سے security یا تو خریدتے ہیں یا پھر فروخت کرتے ہیں on the other hand if we are talking about the auction مارکیٹ auction مارکیٹ کے اندر بہت فارے بیڈر آتے ہیں جو بیڈ لگاتے ہیں اور جو بیسٹ بیڈ لگائے گا وہ وہ security یا bond یا stock جو ہے وہ خرید لے گا اس کے بعد دوسرا جو difference ہے a market in which the ڈیلر ڈیفائیڈ the bid price and the offer price کے اس security کی جو bid price ہے جو offer price ہے وہ آپ کا ڈیلر ڈیفائیڈ کرے گا لیکن اگر ہم auction مارکیٹ کی بات کرتے ہیں تو it is totally inverse of the ڈیلر مارکیٹ یہ اس کے بالکل opposite ہے because in which market the investor ڈیفائیڈ ڈیفائیڈ the bid price and the sell price are buying price کہ جو انویسٹر ہے وہ ڈیفائیڈ کرے گا کہ وہ کتنی بولی لگاتا ہے اس کو خرید کرنے کے لیے اس کے بعد جو اگلا ڈیفرنس ہے ڈیلر مارکیٹ اور کوٹا ڈیون مارکیٹ آکشن مارکیٹ آر آرڈر ڈیون کہ یہاں پہ آرڈرز یہ جاتے ہیں کہ مجھے یہاں پہ یہ جو ہے stock چاہیے یہ سیکیورٹی چاہیے اس کے بعد اگر آخری جو ڈیفرنس ہے وہ یہ ہے تک گورنمنٹ سیکیورٹی مارکیٹ اور ڈیلر مارکیٹ جہاں پہ گورنمنٹ کی سیکیورٹی فیل ہو رہی ہیں یا جو اور ڈی کاؤنٹر مارکیٹ ہے اس کو ہم ڈیلر مارکیٹ کہتے ہیں اور اگر ہم آکشن مارکیٹ کو دیکھیں تو یہ ہمارے پاس فیوچر کی جتنے بھی آل فیوچر مارکیٹ جہاں وہ ساری کی ساری ہماری آکشن مارکیٹ ہیں تو دوستو یہ فرق ہے ڈیلر مارکیٹ کا اور آکشن مارکیٹ کا آپس میں تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی کلاس ہم جلدی سے سمورائز کر لیتے ہیں کہ آج کی کلاس میں ہم نے کیا پڑا ہے دوستو آج کی کلاس میں ہم نے اپنی بات شروع کی فائننشل مارکیٹ کے حوالے سے اور اس کی دو میجر جو اقفام ہیں پرائیمری مارکیٹ اور سیکنڈری مارکیٹ اس کو ہم نے دیکھا اس کے بعد ہم نے نہ صرف ان کو دیکھا بلکہ ان کے آپس میں جو ڈیفرنسیز ہیں ان کو بھی دیکھا اس کے بعد جو سیکنڈری مارکیٹ ہے اس کو ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے فردہ two sub category کے اندر اس میں ہمارے پاس ڈیلر مارکیٹ ہتی ہے اور auction مارکیٹ ہتی ہے ہم نے ان مارکیٹس کو بھی دیکھا اور یہ بھی دیکھا کہ ان مارکیٹس میں آپ اس میں کیا فرق ہوتا ہے دوستو مجھے امید ہے آپ کو business finance کی کلاس پسند آ رہی ہوگی اور آپ اس سے انشاءاللہ ضرور سیکھیں گے دوستو اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگ رہی ہیں تو آپ نے like کیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ share کیجئے اور comments کی صورت میں اپنا feedback دیجئے اور میرا چینل 24R7 teachers online subscribe کیجئے تاکہ میری ہر آنے والے ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچ سکے اور آپ اس سے سیکھ سکیں دوستو ملتے ہیں اگلی business finance کی کلاس میں اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ